بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شوی بریٹر کے پلیٹ فارم سے محمد شوی مغل آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں ان تمام حباب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا اور ان تمام حباب سے میری گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آنی مل سکے اس وقت میں موجود ہوں جی ایچ پندرہ اسلام آباد میں جو کہ جنگی سیدہ اسلام آباد ہے اور آج میں آپ کے لئے چھ مرلہ کا گھر لے کر رہے ہوں جو کہ پرانے چھ مرلہ ہیں ابھی موجودہ تقریباً یہ جو گھر ہے وہ آٹھ مرلہ کا ہے فرنٹ الیویشن آپ نے اس کی دیکھ لی ہوگی کارنر گھر ہے یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اس کی جو ہے وہ گیلری ہے اور بورنگ کے لیے انہوں نے اوپر وہ جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے ان فیوچر اگر بور خراب ہوتا ہے تو ایزیلی مشین یہاں پہ لگائی جا سکتی ہے یہ اس کا کارپورچ ہے جی رائٹ لیفٹ دونوں سائیڈ پہ گیلریز ہیں اور یہ آگیا اس کا ایک بیڈ روم اور بیڈ رومز بھی اس کے کافی بڑے بیڈ رومز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ادت اٹیش واش روم ہے یہ دیکھیں جی یہ گھر جو ہے وہ پرانہ بنا ہوا ہے انہوں نے ابھی جو ہے اس کو رینویٹ کیا ہے یہ پہلے جو ہے دو سیٹ بنے ہوئے تھے اور رینٹ آؤٹ ہوئے ہوئے تھے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا سینٹر میں اس کی دیوار تھی دو کمرے جو ہیں فرنٹ سائیڈ پہ چونکہ یہ گھر جو ہے وہ کارنر ہے اور دو کمرے جو ہیں وہ بیک سائیڈ جو دوسری گلی ہے وہاں سے اس کا راستہ تھا یہ ایک بیڈ روم آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ دوسرا بیڈ روم اس کے ساتھ بھی اٹیش واش روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک عدد یہ سٹور سا بھی بنا ہوا ہے سمان وغیرہ رکھنے کے لیے یہ سٹور سا ہے اس گھر میں جو ہیں ٹوٹلی چار بیڈ رومز ہیں اور اٹیش واش رومز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو بیڈ روم ہو گئے اور بلکل سامنے جو ہے یہ ساتھ سٹیرز ہیں سٹیرز کے ساتھ جو ہے ایک عدد کچن ہے یہ کچن دیکھیں کچن میں جو ہے تھوڑا بہت ٹائل ور ہوا ہوا ہے اوپر شلف سی بنیو یا سمان وغیرہ رکھنے کے لیے یہ آگیا اس کا بیڈ روم اس میں لائٹ نہیں تھی یہ بھی کافی بڑا بیڈ روم ہے اور یہ آگیا ایک واش روم اور یہ ساتھ اس کا آگیا یہ وارٹ ٹینک بنا وارٹ سٹورج کے لیے اس میں ایک وارٹ ٹینک جو ہے وہ ایزی آ سکتا ہے یہ راستہ ہے جو دوسری گلی والی سائیڈ پہ ہے یہاں پہ انہوں نے رینٹ پہ لگایا وہ تھا تو اس کا جو دوسرے رینٹ ہولڈر تھے وہ یہاں سے اس کا راستہ یوز کر رہے تھے اگر میں یہاں پر سوتوں کی بات کروں تو اس گھر میں بجلی پانی اور گیس موجود ہے اور اگر میں اس کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو اونر اس گھر کی جو ہے سیونٹی فائف لاک پچتر لاک جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں امید ہے اس میں ایک امی بیشی ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا چھت ہے اس کا اور سائیڈ وال جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹری انتقال والی جگہ ہے یہ اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ڈسکرپشن میں دیوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر گاڑی وگر ایزیلی آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پچتر فیٹ کا سوری سیونٹی فیٹ کا وائیڈ روڈ ہے میری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ